آپ کو بھارت کے سوفٹ پاور کی ایک تصویر دکھاتے ہیں آج برازیل کے راشپتی جہر بالسنارو نے ایک ٹویٹ کر کے بھارت کو ویکسین بھیجنے کے لیے دھنیواد دیا ہے اس ٹویٹ میں ہنومان جی کی ایک تصویر ہے جو بھارت سے برازیل کی اور ویکسین لے کر اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں انہوں نے برازیل کے راشپتی نے دھنیواد بھارت لکھا ہے اور آپ اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر ہم نے نہیں پوسٹ کی ہے یہ برازیل کے راشپتی نے پوسٹ کی ہے جس میں ہنومان جی کو دکھایا ہے انہوں نے ہنومان جی کے ہاتھ میں پروت ہے اور پروت پر یہ ویکسین ہے جسے ایک سنجیونی بوٹی کی طرح دکھایا گیا ہے اور یہ وہ سمیں ہے جب ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ ہمارے دیش میں بنی ویکسین کا دھرم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس میں پارٹی بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور ایسے سمیں میں برازیل کے راشپتی نے دنیا کو جو سندیش دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عوشد ہی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس کا صرف ایک ہی دھرم ہے اور وہ ہے لوگوں کی جان بچانا آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر سامپردائک ہے لیکن یہ ویکسین دنیا کے لیے ایک پرکار کی سنجیونی بوٹی ہے لیکن اگر بھارت میں کورونا ویکسین پر ہنومان جی کا چطر لگا دیا جاتا تو یہ سنجیونی بوٹی شاید سامپردائک ہو جاتی اگر یہ کام ہمارے دیش میں اگر آپ کر دیں اگر آج آپ اپنے دیش میں ہنومان جی کے ساتھ کورونا وائرس کی ویکسین لگا دیں تصویر میں پوسٹر میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم اس ویکسین کو لینے سے انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ سامپردائک ہے بہت سارے لوگ کہیں گے یہ ایک خاص پارٹی سے جڑی ہوئی ہے لیکن دنیا بھارت کو کیسے دیکھتی ہے دنیا ہندو دھرم کو کیسے دیکھتی ہے دنیا بھارت کی سوفٹ پاور کو کیسے دیکھتی ہے یہ تصویر آپ کو وہ دکھا رہی ہے اس لیے اپنے بھارت پر اپنے بھارت کے سنسکاروں پر گرو کرنا سیکھئے